سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ہر غلام اور ہر آزاد ہر مرد اور ہر عورت ہر چھوٹے اور ہر بڑے ایون اگر اس دن بھی کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا بھی فطرہ نہ دینا ہوگا نمبر ایک ہر غلام اور ہر آزاد نمبر دو ہر مرد و عورت نمبر تین ہر چھوٹے اور ہر بڑے کی طرف سے ایک سا خجور یا ایک سا جو صدقہ فطر کے طور پر فرض فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ عید کی روانگی سے پہلے ادا کر دیا جائے عید کی نماز سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کریں گے تو وہ صدقہ ہوگا ادر وائز پھر وہ بعد میں عام صدقہ ہوگا جس طرح کہ عقیقہ جو ہے وہ ساتھویں دن ہی ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ عام صدقہ ہوگا صدقہ فطر بھی عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کریں گے تو وہ ادا ہوگا سنبی دعود میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق کہ جو شخص عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر دے گا وہ پھر عام صدقہ ہوگا وہ ایکسٹرانی سوا پھر اس کو نہیں ملے گا اور صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہو چاند رات سے ایک یا دو دن پہلے بھی صدقہ فطر ادا کر دیتے تھے یعنی عید سے ایک دو دن پہلے بھی اگر جلد سے جلد بھی دینا ہے تو عید سے ایک دو دن پہلے دیں مالو رمضان شروع ہوتے ہی دے دیتے ہیں یہ بلکل غلط ہے خلاف سنت ہے بلکل آخری دنوں میں عید کا چاند نظر آنے سے ایک دو دن پہلے صدقہ فطر دیا جائے اور بہتر ہی ہے کہ عید کے لیے جاتے وقت دیا جائے اور ضرور نہیں کہ آپ نے مسجد میں دینا ہے کسی بھی غریب کو دے سکتے ہیں کسی بھی مسکین کو دے سکتے ہیں اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے مسجد والوں کو دینا ہے مسجد والوں کے پاس الحمدللہ اللہ کا دیا وہ بہت کچھ ہے اور وہ ان کی گاڑیوں کا پٹرول اور ان کے جو باڈی گارڈ ہیں ان کے دو دو کلو کے ایک وقت کے گوشت کے اوپر خرچ ہونا ہے کسی غریب پہ نہیں ہونا تو بہتر ہی ہے کہ آپ کے جو رشتہ دار غریب ہیں سب سے زیادہ حق ان پر ہے آپ کا کہ آپ وہ آپ پر حق رکھتے ہیں کہ آپ ان کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں وہ ان کو دے جن کو آپ جانتے بھی ہیں کہ یہ انہوں تے لاؤ گئے تو لاغ بھی جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو یہ اس میں امن عمر کہتے ہیں ایک سا خجور اور ایک سا جو یہ سا کیا ہے یہ میں انشاءاللہ بعد میں بریف کرتا ہوں دوسری عدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے مشکات میں 1816 ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا بیان ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں ایک سا اناج یا ایک سا جو یا ایک سا خجور یا ایک سا پنیر یا ایک سا کشمش صدقہ فطر کے طور پر ادا کیا کرتے تھے کشمش بھی ایک سا یہ جنابز آرہے ہیں یہ سا کیا ہے یہ ایک میرمنٹ کا انسٹرومنٹ تھا جس کو آپ سمجھ لیں جس طرح آج کل ایک لیٹر کا مباب ہوتا ہے نا دودھ ناپ کے دیتے ہیں وہ ایک خاص برتن ہوتا ہے اس طرح ایک ٹوپا ایک سمجھ لیں لکڑی کا بنا ہوا ایک برتن حجاز کے اندر مکہ مدینہ میں باقی جگہ پہ بھی استعمال ہوتا تھا اس سے سا کہتے تھے سواد علیف آین سا ایک سا وہ پیمانہ تھا میرمنٹ کا ایک سا کے اندر چار مد ہوا کرتے تھے جس طرح آپ سمجھ لیں آج کل ایک کلو گرام میں چار پاؤ ہوتے ہیں چار پاؤں مل کے ایک کلو گرام بنتا ہے اس وقت چار مد مل کے ایک سا بنتا تھا یہ مد وہی ہے جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے جس کا کانٹیکس صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق صحیح مسلم میں سکس فور ڈبل ایٹ کہ جب عبد الرحمان بن آف رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوکو خالد بن ولید نے ایک دفعہ گالی دے دی جگڑے کے طوران تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا اور فرمائے خالد تو میرے صحاب کو گالییں دیتا ہے حالانکہ خالد بھی صحابی تھے لیکن آپ نے فرق کر دیا کہ جو لوگ گولڈن پیریڈ میں اسلام لے کے آئے اور جو اسلام پر جب مشکل وقت تھا اس وقت اسلام لے کے ان میں فرق ہے خالد تو بہت بات میں مسلمان ہوئے صلح عدیبیہ کے بھی بات اس وقت تو سب لوگ اسلام قبول کر رہے تھے کیونکہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں ٹلٹ ہو چکا تھا کیولا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کہ آپ کو غلبہ حاصل ہو گیا تھا تو فرمایا تو میرے اصحاب کو گالییں دیتا ہے آپ نے فرمایا اب تم میں سے اگر کوئی شخص اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دے یہ خالد بن ولید کو کہا صحیح مسلم 6488 یہ آدھی حدیث بیان کرتے ہیں میرے اصحاب کو گالی مت دو یہ پوری حدیث ہی صرف کہ میرے اصحاب کو گالی مت دو اب تم میں سے یعنی خالد بن ولید اور بعد کے لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں یا فتح مکہ پہ معافیہ مانگ کے جو طلاقہ جن کی جان بکشی کر کے ان کا اسلام قبول کیا گیا ابو سفیان اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ان لوگوں نے اگر اہد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دی ہے اور میرے صحابی عبد الرحمن بن عوف جو سینئر انہوں نے اگر ایک مدھ گندم بھی خیرات کی نا اللہ کے حضور تم اس کو بھی نہیں بلکہ اس کے آدھ کو بھی نہیں پہنچ سکتے ان مدھ سمجھ آیا تھے ایک سا کے اندر چار مدھ اور مدھ کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے بعد کے لوگ یہ ہمیں حدیثیں سنا رہے ہوتے ہیں یہ ہے ہی بیسیکلی ان اصحاب کے بارے میں جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں ہم تو ظاہر ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں نا لیکن اصل میں پورا کونٹیکس اس حدیث کا بتانا چاہیے تو یہ وہ مدھ ہے ایک سا میں چار مدھ ہوئے میم دال مدھ آج کی ریٹ میں ایک سا جو ہے وہ دو سو چونتیس ٹو تھرٹی فور تولہ بنتا ہے تولہ پوری دنیا کے اندر استعمال ہو رہا ہے ایک تولہ جو ہے وہ الیون پوائنٹ ڈبل سکس فور گیارہ اشاریہ چھے چھے چار گرام کے برابر ہوتا ہے ایک تولہ ایک تولے کو آپ ضرب دیں دو سو چونتیس کے ساتھ ایک جو تولے کے ایک ملنٹ گرام بنے ہیں یعنی گیارہ اشاریہ چھے چھے چار کو ضرب دے دو سو چونتیس کے ساتھ یہ ایک سا آج کی ریٹ میں یعنی تین جون دو ہزار سترہ جو آپ ہمارا پیمانہ چل رہا ہے ایک سا جو ہے یہ ستائیس سو تیس گرام بنتا ہے دو ہزار سات سو تیس گرام ٹونٹی سیون تھرٹی گرام یہ تقریباً آپ سمجھ لیں اس کو راؤنڈ آف کریں تو تین کلو بن جاتا ہے تین کلو گرام یعنی تھری تھاؤزن پورا ہوتا تو یہ تین کلو بن جاتا تو آج کی ڈیڑ میں ایک سا جو ہے وہ دو ہزار سات سو تیس گرام ہے اور اگر راؤنڈ آف کریں تو تقریباً تین کلو گندم یا جو یا تین کلو خجور اب خجوری جو اچھی خجور ہے وہ دو ڈائیس سو روپے کلو ہے تو دو سو روپے کلو بھی لگائیں تو چھ سو بنتا ہے اور گندم بھی جو آپ کھا رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے میں جس طرح میں تو دیسی گندم بھی استعمال کرتا ہوں وہ تقریباً پچپن روپے کلو ہمیں آٹا پڑتا ہے لیکن عام مارکیٹ ریٹ چالیس روپے کلو بھی ہے تو جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس کا اور یہ بھی جو انگلینڈ کے اندر اور جو امریکہ کے اندر جو لوگ جو ہے وہاں پہ رہتے ہیں وہ ادھر اپنے ماں باپ کو کہہ رہے ہیں انہیں ساڑھی طرف ہوں دے دو جی نہ پائی تو آٹی کلکولیشن ہوتے ہیں مطابق ہوئے گی جو آپ کو وہاں پر ریٹ مل رہا ہے جو آپ کا اناج کا ریٹ ہے ڈالرز کے اندر یا پاؤنڈز کے اندر اس کے مطابق آپ کو دینا ہوگا آپ کلکولیٹ کریں کہ تھری کلو گرام اناج کا ریٹ جو ہے گندم کا یا جو کا جو ریٹ بنتا ہے یا کشمش کا یہ جو بھی آپ دینا چاہے اس میں آپشن ہے جو مرضی آپ دے سکتے ہیں اگر کوئی امیر آدمی یا کشمش دے دے وہ تو ہزاروں میں بن جائے گا تو وہ اس کے مطابق دے گا اور یہ الحمدللہ ایک سا کے اوپر پوری امت نے اجماع کیا ہے آپ تھوڑی کڑوی باتیں آنے لگیں پوری امت نے اجماع کیا ہے کہ ایک سا جو اناج ہے یہ دیا جائے گا صدقہ فطر کے طور پر الحمدللہ چاہے وہ اناج گندم کی شکل میں ہو چاہے وہ جو کی شکل کے اندر ہو چاہے وہ آپ سمجھ لیں خجور ہو بلکہ بخاری مسلم میں منقہ بھی آیا ہے منقہ ہو کوئی اور چیز ہو کشمش ہو سب کے سب جو ہے وہ اس میں دیں گے لیکن ہمارے جو احناف حنفی بھائی ہیں وہ کہتے ہیں جی آدھا سا بھی چل جائے گا اگر گندم ہوگی اور وہ اس چیز کو جو ہے نا وہ پروپیگیٹ کرتے ہیں اس لیے ان کی آپ کیلکولیشن دیکھیں نا انہوں نے پہلی تو بات ہے کہ وہ سا ہی غلط کیلکولیٹ کیا ہوئے وہ آدھا کر کے بھی ان کا اڑائی گلو بن رہا ہوتا ہے ان کا سا جو ہے وہ پانچ گلو گا ہے شکر ہے پھر بھی وچ قریب آئی جاندے ہیں ربو ہی بچ کے تو ایک سا کو انہوں نے آدھا کر دیا ہوئے وہ کہتے ہیں نہیں جی ایک سا ہے خجور کے لیے جو کے لیے اور کشمش پنیر کے لیے لیکن اگر گندم دیں گے پھر آپ آدھا سا بھی دے سکتے ہیں اچھا اب اہل عدیس جو ہے وہ ان کے اوپر چڑھائی کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں جی دیکھیں جی انفیوں نے دین ہی بدل دیا ہے اور وہ جالی روایتیں ہیں ابو دو ترمزی کے اندر واقعی وہ جھوٹی روایتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گندم جو ہے وہ آدھا سا بھی دی جا سکتی ہے وہ تو تمام محدثین کے ہاں جالی روایت ہے کوئی ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور بہاری مسلم سے وہ ٹکرا رہی ہے جب واضح آ گیا ہے کہ ان آج بھی آپ نے ایک سا دین ہے اور صدقہ فطر کے اوپر جو چپٹر آتا ہے مشکات کے اندر یہ پہلی جلد کے اندر ہی آ جائے گا مشکات کے اندر 1817 اس کا نمبر ہے اور یہ حدیث کی پرائمری کتاب جو ہے وہ ابو دود اور نسائی ہے اور ابو دود میں اس کا نمبر ہے 1622 نسائی میں ہے 2512 اور 2510 اور اس میں امام نسائی نے خود لکھ دیا ہے کہ جو حسن بسری بیان کر رہے ہیں ابن باس سے تو حسن بسری کی ابن باس سے جو ہے وہ سما ثابت نہیں ہے حسن کی اب یہ حسن بسری ہوں گے جب حدیث کی ٹرم میں حسن مراد لیا جاتا ہے جو حسن بسری کوئی تو یہ وہ بیان کر رہے ہیں یہ منقطع روایت ہے اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ نصف سا گندم بھی گندم بھی دی جا سکتی ہے اور خجور ایک سا ہوگی اور اسی طریقے سے جو بھی ایک سا ہوگی لیکن جو گندم ہے وہ نصف سا لیکن یہ روایت جو ہے وہ کمزور ہے اور منقطع روایت ہے اس روایت کا سہارہ لیتے ہیں اب ظاہر ہے کہ جب وہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر وہ جالی روایتوں کا بھی سہارہ لینا شروع کر دیتے ہیں انفی تو بیسیکلی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ ضعیف روایتوں کا سہارہ لے رہے ہیں اصل مسئلہ گالویچ کوئی اور ہے یہ جو امت کے اندر بیدت جاری ہوئی ہے نا سا کو نصف کرنے کی یہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوگی جاری کردہ بیدت ہے یہ ہے اصلی جو گالو اور کوئی وہ میں انشاءاللہ پروت ربیل کرنے لگوں اور پچھلے رمضان کی بات ہے یہاں میں ایک اہل ادیس مسجد میں فجر کی نماز کے بعد وہ درس دیتے تھے ایک اہل ادیس عالم دین تو وہ درس دے کے جب فارغ ہوئے صدقے فطر پر دے رہے تھے عید آنے والی تھی تو وہ انفیوں کے پر کرج رہے تھے جناب یہ دیکھیں یہ نصف سا کے قائل ہیں احادیث کہتی ہیں کہ پورا ایک سا دینا ہے اور یہ ہے وہ ہے ان لوگوں نے دین کے اندر کس طرح کی ملاوٹ کر دی ہے جب وہ درس کر کے فارغ ہوئے میں نے اسے سلام لیا میں نے کہا حضرت صاحب یہ آپ جو انفیوں پر گرجے ہیں انفیوں بیچاروں کا تو کوئی قصور نہیں ہے ان تک تو دین ٹیمپرڈ فارم میں پہنچا ہے گالوچ کوئی ہو رہا ہے اندر دی گال کوئی ہو رہا ہے تو میں نے آپ کو پتا میں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اس امت میں کس شخص نے اس سنت کو بدلا ہے اور یہ بدت جاری کی ہے نصہ گندم والی تو ان کا چیرہ فک ہو گیا کیونکہ جب میں بات کر رہا ہوں سننے والا اہل دی سالم ہو تو اس کو فورا سگنل آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ گالوچ کوئی ہو رہا ہے تو وہ کہنے لگے کہ ہاں جی مجھے پتا ہے میں نے کہا کون ہے بتائیں نا عوام کو کیوں نہیں بتا رہے آپ نے آدھا درس دی ہے کال اس طرح کریں دوبارہ درس دیں اور لوگوں کو بتائیں کہ اس سنت کو کس نے بدلا ہے میں بول نہیں سکتے میں نے کہا صحابہ اکرام نہیں ایک بندہ ہے آپ نے اس کو صحابہ اکرام کہہ دیا ایک کیلئے سنگلر کا سیگہ استعمال کریں آپ جمل کا سیگہ کیوں استعمال کرتے ہیں یہ زیادہ زیادہ چار بندے ہیں حضرت معاویہ ہیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہیں عمر بن آس ہیں اور بسر بن ابی ارتا یہ چار بندے ہی ہیں اور صحابہ اکرام وہ تو ہزاروں میں ہیں ان چار کو آپ نے ریپریزنٹیٹیو کیسے بنا دیا کہہ دیتے ہیں جس طرح پتہ نہیں سارے صحابہ کے خلاف کوئی مہم کھڑی ہو جائے گی بھئی آپ خود اپنے ممبروں سے سناتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے حجت مطو کے مسئلے میں حضرت عمر کی مخالفت کر دی جامعہ ترمزی میں حدیث ہے اور بخاری اور مسلم میں مولا علی نے حضرت عثمان غنی سے مخالفت کر دی حجت مطو کے مسئلے میں جب انہوں نے حجت مطو کو ختم کیا تو انہوں نے کہا یہ سنت ہے حضرت علی ڈٹ گے عبداللہ بن عمر بھی ڈٹ گے اپنے مسئلے پر تو جب یہ باتیں بیان کرتے ہیں تو اس وقت اگر حضرت عثمان اور حضرت عمر کی غلطی بیان ہو سکتی ہے اور وہ الحمدللہ امت نے ایکسیپٹ نہیں کیا امت نے رجیکٹ کر دیا اس کو آج پوری امت جو ہے وہ حجت مطو کر دی ہے کیا امت تک کے لیے باقی ہے الحمدللہ اور یہاں پر بھی امت کی جو اہل علم کی اکثریت تھی انہوں نے اس فتوے کو رجیکٹ کیا آناف لے کے چلے وہ بھی اپنی وہ تقلید کی روش کی اندر لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ حضرت معاویہ نے عبدت چاری کی تھی کہ انہوں نے ایک سا کو بدل دیا اور آدھا سا کر دیا گندم کے لیے تو وہ اہل حدیث عالم سے جب میں نے کہا تو آئیے صحابہ اکرام نہیں ہے یہ حضرت معاویہ کہہ لے کہ ہاں جی ہاں لیکن ہم تو خموش ہیں میں نے کہا آپ خموش ہیں تو با کیوں کے بارے میں بھی خموش ہو جائے مجھے بتائیں جو شخص جرم کا بانی ہو اس کے بارے میں آپ خموش ہو اور جو بچارے اس کو دیکھ کے جرم کر رہے ہو ان کے اوپر آپ اتنی زبان کھول رہے ہو تو یہ تو دون امری ٹھیک ہے چور کو نہ مارے چور کی ماں کو مارے جو ایک معاورہ بھی بولا جاتا ہے تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں دین کے ساتھ بدنیتی کی ہے احناف نے تو جس آدمی نے یہ بدش شروع کی ہے پہلے اس کو علاقے کٹارے میں کھڑا کریں ورنہ انٹرنیشنل دالت میں ہمارا یہ مقدمہ آپ لے کے چلے جائیں تو گورے سے فیصلہ کروالیں میں تو لوگوں سے کہتا ہوں ہم اپنا جو مقدمہ پیش کر رہے کہتے ہیں علماء کے ساتھ بیٹھیں میں آج اس ویڈیو کی وساطت سے سب علماء کو کہتا ہوں میرے ساتھ بیٹھیں لیکن انصاف کے لیے جو جج ہوں گے وہ گورے ہونے چاہیے کہ میں کتابیں کھولوں گا اور سامنے رکھوں گا گورہ جو ہے نا وہ نہیں اس کے سامنے کوئی بزرگ کوئی امام نہیں ہوگا نہ اس کے سامنے کوئی ہوگا کہ یہ جی مشاجراتے صحابہ ہیں نہ وہ جب عدیث دیکھے کہ نہیں پائی غلط ہے کوئی بھی کرے کو بتائیں جی تیار نا علی صاحب لیکن جج جو ہے وہ گورہ ہونا چاہیے کوئی مسلمان جج نہیں ملو چہیدہ کوئی مولوینی چہیدہ نہ مسلمان اینکر گورہ بٹھائیں جج لے آئیں کسی بھی عدالت میں ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ آپ کے مسلمان اینکر اور مسلمان جج جو ہے وہ پری ڈیٹرمنٹ زرڈ کے ساتھ بیٹھے ہیں یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے تو یہ آپ وہ ریویلنگ حدیث بھی سن لیں اور اس حدیث کا کو میں نے الحمدللہ اپنی کربلا والی حدیثوں میں ڈال دیا ہے پہلے تو یہ رسج پیپر دکھائیں نا جی پھر میں حدیث بعد میں بیان کرتا ہوں یہ میرے بھائیو الحمدللہ رافضیت اور ناصبیت کے سر کے اوپر ایٹم بم ہے میرا یہ رسج پیپر رسج پیپر نمبر فائیو بی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ واقع کربلا کا حقیقی پسمنظر بہتر سیول اسنادہ حدیث کی روشنی میں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے جس میں بخاری مسلمہ دو ترمزی نسائی بن ماجا اور باقی کتابیں ہیں کل دو سو روایتیں میں نے جمع کی ہیں اس میں جنگ جمل صفین نہروان اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اصلی اسباہ یہ جالی پسمنظر یا خیالی پسمنظر نہیں ہے ناسبیوں کا یا رافضیوں کا یہ حقیقی پسمنظر ہے اور الحمدللہ یہ کہتے ہیں عربی میں یہ میں نے پہلے عربی میں لکھا اس کے بعد اردو ترجمہ ہوا پھر ہندی ہوا پھر انگلیش یہ چار زبانوں میں انٹرنیشنل پمپلٹ ہے الیسونتپاک ڈاٹ کام پہ آپ تقریباً پچیس ایم بی کی فائل ہے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اردو میں ہارڈ کاپیس بھی آپ کو لیکچر کے انٹ پہ مل جائیں گی ہزاروں کی دادات میں ہم اسے پرنٹ کرتے ہیں الحمدللہ اس ریسیچ پیپر پہ یہ صدقہ فطر کو بدلنے کی بدت والا جو معاملہ تھا یہ کب شروع ہوا اس ریسیچ پیپر پہ میں نے 29 نمبر کے اوپر اس حدیث کو لیا ہے الحمدللہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کونٹیکسٹ میں انہوں نے روایت کی ہے بخاری میں اس کا نمبر ہے 1508 اور مسلم شریف میں پوری ڈیٹیل ہے صحیح مسلم 2284 انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں رمضان کا فطرانہ ہر چھوٹے بڑے ازاد و غلام کی طرف سے ایک سا اناج اشیاء خرد و نوش ایک سا پنیر یا ایک سا جو یا ایک سا خجور یا ایک سا منکہ دیا کرتے تھے یہ سنت جاری رہی یہ الفاظ دیکھیں سنت بدلی بات میں یہ سنت جاری رہی حتیٰ کہ جب حضرت معاویہ شام سے حاج یا عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے یہ حضرت معاویہ کے دور ملوکیت کا واقعہ ہے تو انہوں نے ممبر پر لوگوں سے خطاب فرمایا اور کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ شام کی گندم کے دو مت یعنی آدھا سا دس سا یہ ایک سا خجور کے برابر ہے چنانچہ اندھے نکے چاہید ہے دو اکھاں اندھے نکے چاہید ہے دو اکھاں اندھے کو دو آنکھیں چاہیے نا وہاں تے لائلہ گوندی ہے چنانچہ لوگ وہی کرنا شروع ہو گئے اس پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو ویسے ہی سنت کے مطابق جو فطرانہ ہے پورا سا ہی نکالا کروں گا انہوں نے کہا نا یہ سنت میں نہیں بدلنے دوں گا بارا لوگ تلائی لگنے اور لگ بے اور حضرت معاویہ نے کہا میں سمجھتا ہوں یہ ہمیں سناتے ہیں کہ یہ صحابی کا بھی اجتہات سنت کے مقابلے پر قبول نہیں ہوگا اور پریکٹیکلی کرتے بھی نہیں اہلہ دیس بھی پریکٹیکلی ایک سائی دیتے ہیں وہ حضرت معاویہ اس فتوے کو مانتے نہیں ہیں لیکن اس فتوے کی وجہ سے بگاڑ آیا اس بگاڑ کا رد کرتے ہیں ہنفیوں کا رد کرتے ہیں لیکن جس بندے نے یہ کام ڈالا ہے اس بندے کا نام ہی نہیں لیتے اصل تو مسئلہ وہ ہے جس نے یہ کام ڈالا ہے تو وہ دونمری کرتے ہیں تو یہ وہ حضرت معاویہ کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ شام کی گندم کے دو مد ایک جو نصف سا ہے وہ ایک سا خجور کے برابر ہے قیمت کے اعتبار سے کیونکہ عرب میں خجور بہت زیادہ تھی تو انہوں نے کہا کہ وہاں اگر آپ لے لیں سمجھ لیں ڈیڑھ کلو گندم تو یہاں کی تین کلو خجور کے برابر ہو جائے گا پھر تو میں بھی اس کو ایک سٹیپ آگے کرتا ہوں حضرت معاویہ زندہ ہوتے میں کہتا حضرت میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میں میرے دور کے اندر چونکہ خجور تو ہمارے ملک اندر بہت مہنگی ہے ہم تو پھر خجور کے اگر تین بھی سا ادا کریں جو پورا تین کے لوگ ایک سا ادا بھی کر دیں تو کتنا بنتا ہے چالیس روپے کا بھی ریٹ لگائیں ایک سو بیس روپے مہنگی سے مہنگی بھی پچاس روپے ڈیڑھ سو روپے بنتا ہے ڈیڑھ سو روپے بنتا ہے آج یہاں پہ گندم کا اور خجور کا کیا بن رہا ہے اچھی جو سٹارٹ بھی خجور ہو رہی دو سو سے ہو رہی وہ چھے سو بن رہا ہے تو پھر ادھر بھی لوگ بدلنا شروع کرتے بدل سکتے ہیں اس طریقے سے وہ اپنی طرح سے پروپیگیٹ کر سکتے ہیں اور اگر وہ نصف سا گندم لے لیں اور وہ حضرت معاویہ والی بار لے جائیں تو وہ چتر پہ دیں گے تو دین کے ساتھ پھر یہ کچھ ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ رائے ہے اور انہی چیزوں کو پھر اہل تشیعوں نے ہائلائٹ کیا ہوا ہے امین الحسینی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر جو اہل سنت کے اوپر اعتراضات لگائے ہیں اس میں سے ایک یہ ایک سا والا بھی ہے اور اہل سنت میں یہ اعتراض ہنفیوں کے اوپر ہی لگے گا باقی مقاتبے فکر کے جو لوگ ہیں چاہے وہ شافی ہو مالکی ہو ہنبلی ہو یا اہل عدیس ہو وہ تو نہیں یہ لیتے لیکن دو نمبری ان کے ہاں اس حوالے سے بھی ہے کہ انہوں نے بھی بندہ نہیں ہائلائٹ کیا کہ کون سا ہے جس نے یہ سنت بدلی ہے تو میں نے الحمدللہ یہ حق کوئی آج کر دی الحمدللہ باقی جیسے شوق ہیں تو وہ خیالی پس منظر کی بجائے یہ حقیقی پس منظر جو ہے وہ پڑھ لیں ہاں جی آج کی آخری حدیث تیسری حدیث ہے اور آخری حدیث ہے سن ابی دعود میں اور سن ابن باجہ میں مشکات میں ون ایٹ ون ایٹ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر روزہ دار کے روزوں کو لغو فہش باتوں سے طہارت یعنی فضول باتیں اور بے حیائی کی باتیں اگر روزے کی آلت میں نکل گئیں ان سے پاک کرنے کے لئے اور مساکین کے لئے کھانے کے طور پر فرض کیا تھا لیکن اس کو آپ نے عید سے دو دن پہلے نکال دینا ہے بہتر یہ ہے کہ عید والے دن نکالیں لیکن عید کی نماز سے پہلے پہلے لیکن جو لوگ شروع میں دے دیتے ہیں وہ بالکل غلط ہیں تو صدقہ فطر کی افضل صورت یہی ہے کہ آپ اناج ہی دیں یعنی وہی تین کلو گندم ہو جائے یا تین کلو خجور ہو جائے یا تین کلو چوہ ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا اس کے تحت رکم بھی دی جا سکتی ہے اور یہ میرے ذاتی فتوہ نہیں ہے اہل حدیث حضرات اس معاملے میں بہت جو ہے وہ سختی کرتے ہیں لیکن اہل حدیث میں بھی کئی علماء ہیں شیخ زبیلی زی صاحب اور اس طرح سے شیخ صرعودین یوسف صاحب اور باقی علماء جو قائل ہیں کہ صدقہ فطر رکم کی شکل میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے میں انشاءاللہ اس کی دلیل بھی آپ کو دے دیتا ہوں المصنف ابن عبی شعبہ میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق دس ہزار تین سو اڑ سٹھ نمبر اثر ہے تین تھاؤزنڈ تری ہنڈرڈ سکسٹی ایٹ کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ امیر المومنین اسلام کے پہلے مجدد المتوفہ ایک سو ایک ہجری انہوں نے اپنے جو گورنر تھے بس رہا کے ان کو خط لکھا کہ لوگوں سے صدقہ فطر جو ہے آدھا درم وصول کرو درم اس وقت چاندی کا ایک سمجھ لیں سکہ ہوتا تھا تو آدھا سکہ وصول کیا جائے اس کی فیس ویلیو بھی وہی ہوتی تھی انٹرنسک ویلیو بھی وہی ہوتی تھی اب یہ کیا بیسے ہیں مسئلہ نمبر نائنٹی فائیو بی میرے سن لیں کرنسی نوٹ کی شریح حیثیت کے اوپر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے تو عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ پہلے مجدد بھی ہے اسلام کے اور میں سمجھ دوں یہ بھی ان کی تجدید ہے کہ انہوں نے یہ درم والا معاملہ یعنی رقم کی شکل میں صدقہ فطر لینے والا شروع کیا اور المصنف ابن بیشہبہ میں 10,370 10,317 نمبر اثر حسن بسری تابعی کا ہے المتوفہ 110 ہجری وہ کہتے ہیں کہ اگر صدقہ فطر رقم اور نقدی کی شکل میں تو یہ دو تابعین کے فتاوہ موجود ہیں بعد میں عمر بن عمبل آئے وہ ان فتوہوں کے معاملے میں وہ کہتے تھے نہیں میں سنت سے محبت کرتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسنا زکاة کے معاملے میں بھی تو دیکھیں سونا تڑوا کے آپ نے اس میں سے سونا زکاة دینی ہوتی ہے لیکن ہم وہ رقم کی شکل میں دے رہے ہوتے ہیں رقم کی شکل میں دے رہے ہوتے ہیں یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ بیویوں کا زیور تڑوا کے اس میں سے نکال کے سونا دے رہے ہوتے ہیں الادہ سے دے رہے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے اگر رقم کی شکل میں زکاة ادا ہو رہی ہے بلکل منوان جبکہ دو تابعین سے حسن بسری سے اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اجمعین ان سے یہ چیز ثابت ہے تو صدقہ فطر تین کلو گندم کے برابر ایک ویلنٹ پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں یہ بہت کرٹیکل مسئلہ ہے پاکستان میں آج کی ریٹ میں اگر گندم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تین جون دوہزار سترہ آج کی ریٹ کے اعتبار سے سرکاری ریٹ لگائیں گے تو ایک سو بیس روپے تین کلو کا ریٹ بن جائے گا اور اگر جو آپ گندم عام ڈیسی استعمال کرتے ہیں پچاس روپے کلو یا جس طرح میں پچپن روپے کلو والی استعمال کرتا ہوں تو تقریباً آپ سمجھ لیں ڈیڑھ سو یا ایک سو پینسٹر روپے بن جائیں گے وہ آپ خود کلویٹ کر لیں اس طرح سے جو انگلینڈ میں یا امریکہ میں لوگ سیٹلڈ ہیں وہ ضرور پاکستان میں نکالے فطرانہ لیکن ریٹ اتھے دا رکھو اتھے دا ریٹ لاکے نہیں ریٹ اتھے دا لاؤ جو صدقہ فطر اور اس طرح سے وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں وہ جو مسکین کو کھانا کھلانا ہے اگر اس کی ایک ویلنٹ پیسے دینے تو اس کے اتبار سے دیں اور اس اتبار سے مسکین کو کھانا کھلانا ہے تو اس میں آپ ریلیکسیشن ہو سکتی ہے یہاں پہ مسکین کو کھلائیں بہتر ہے وہاں پہ اگر کوئی مسکین ملتا ہے تو اس کو وہاں پہ کھلائیں وہ زیادہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جس بات میں میرے مو سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشد و لا الہ الا انت استغفرک و ادوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر